ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی زندگیوں سے پرشانی اور نقبت زلت اور ٹنشنیں اور آپس کی نائتفاقیاں یہ ختم فرما دے گا ذلحجہ کا ماہ مقدس بہت ہی قیمتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے ترمزی شریف کے اندر بھی آئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مائز الحجہ کی عامال جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک پورے سال میں سب سے زیادہ مقدم اور مقدس ہیں آپ نے فرمایا ساری عبادات پر اس مہینے کی پہلے دس دنوں کی عبادت افضل ہے کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے جان بھی شہادت کو پہنچ جائے پھر یہ آدمی افضل ہے ان دس راتوں کی عبادات سے اس لئے یاد رکھیں جہاد سے بھی افضل اگر کوئی دس راتیں ہیں تو وہ ذلحجہ کی پہلے دس راتیں ہیں یہ دس دن بڑے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں ان میں عبادات جو ہے وہ اللہ کا قرب دلا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو تم تاک راتوں میں تلاش کرتے ہو رمضان کی اللہ نے تمہیں وہاں تلاش کا کہا اور یہاں دس راتوں کا پہلے سے بتا دیا اور اللہ نے قرآن پاک میں والفجری والا یال عشر یہ کہہ کہ دس راتوں کی قسم کھائی اور بتا دیا یہ دس راتیں بڑی قیمتی ہیں ہر رات میں عبادت کرنے والا لیلت القدر کا ثواب پا لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے لیلت القدر جو ہے وہ چوراسی سال کی عبادت سے افضل ہے تو آپ ایک رات میں عبادت کرتے ہیں تو آپ گویا کہ چوراسی سال کی عبادت اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتے ہیں آپ دن میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس ایک دن کے روزے سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ ایک رات میں خالی کتنی عبادت کریں پوری رات نہ جاگیں دو نفل پڑھ لیں دس نفل پڑھ لیں تھوڑا سپارہ پڑھ لیں تھوڑا ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بدولت جو ہے آپ سے ٹنشنیں ختم کر دے گا پرشانیہ ختم کر دے گا اور اس رات کی بہترین عبادات جو شعب الایمان کے اندر آئی ہیں وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں کچھ دنوں ساتھ والے دنوں کی آپ کو عبادات گہے بگہے بتاؤں گا اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے چینل کے ذریعے یہ تین چینل جو ہمارے ہیں ان کے ذریعے آپ تک قرآن سنت کی مستند باتوں کو پہنچایا جائے قصے کہانیوں سے آپ کو نکالا جائے اور دلائل کے ساتھ وہ مستند عامال وظائف بتائے جائیں جن کا تعلق یا تو قرآن حکیم کے ساتھ ہے یا نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے یا صحاب پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے تو آپ نے دوز الحجہ کی رات کو یا دن کو آپ نے پانچ سو بار پہلا قلمہ طیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے یہ پانچ سو بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو تجدید ایمان کی سعادت بھی مل جائے گی اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی توحید نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی کی سعادت بھی مل جائے گی اور یہ وہ دن ہیں راتیں ہیں جن کی قسم اللہ کھاتے ہیں اگر ان کی راتوں میں آپ یہ عمال کریں جو میں بتا رہا ہوں تو عشاء کے بعد سب سے بہترین وقت ہے آپ عشاء کے نماز کے بعد دو رکعت نفل صلاتِ توبہ پڑھیں اور اس کے بعد پانچ سو بار آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور عورتوں کے خاص ایاموں وہ نفل نہ پڑھیں یہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں اور یہ عمال کریں انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو ٹنشنوں سے پرشانیوں سے ہر غم سے دور رکھے گا پورا سال آپ کو راحت ملے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم